رازے رازے دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے اچھے ہوں گے میں بھی بہت بڑی ہوں دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں سٹارٹ ویڈا دیتے ہیں تو دوستوں جو ہے آپ کے سیٹ اٹ پیپر ٹو کے آج میں انگلیس کے کوششن کراؤں گا میں کنٹینیس ویڈیو ڈالتا جا رہا ہوں اگر آپ صرف یہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جا کے میری پیپر بان پیپر ٹو دونوں کی پلیلیس جدو چیک کریں تو دوستوں امید ہے کہ آپ ایسا جدو کریں گے اور چینل کو سسکرائب جدو کر لیں ویڈیو کو لائک جدو کر دیا کریں چلیے دوستوں سب سے پہلے کوششنوں کی اور چلتے ہیں تو آپ جو پہلا کوششن ہے وہ سب سے پہلے آپ کا پیسے جاتا ہے اور دو پیسے جاتے ہیں ایک کبھی کبھر پویٹری کا بھی آ جاتا ہے تو آپ کے ایک سے پندہ تک کوششن تو وہ رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں پندہ آپ کے جنرل انگلیس کے کوششن رہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے پیسیج کو پڑھتے ہیں اور جب بھی آپ گردیان سو اس پیراگرام کو پڑھیں تو بڑے دھیان سے پڑھیں کیونکہ اس سے جو سارے کوششن اسی سے آئیں گے شی ٹوک می انٹو دہ سٹیشن ڈائننگ روم آڈر ٹی اینڈ سموسہ اور جلیبیز اور آڈر آئی بگین تو تھو اور ٹکا نیو انٹریسٹ اینڈ ونس آئی دس کائنڈ وومن دہ اسٹینج آئند کانٹر ہیڈ لیٹل ایفیکٹ آن مائی اپیٹائیٹ چلیے آپ کی یہاں پہ پورے یہ پورے چار پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں پیسے چار پوائنٹوں میں ہیں ان چاروں کو بڑے آرام سے پڑھیں گے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وہیں کہ وہیں آنسر ملتے جائیں گے اب اس میں آپ کو میں ایک اور بار بتا دوں کچھ تو پیسے سے پہنچے گا اس کے بعد اس میں ایک میننگ کا سنونیم پہنچ لے گا سامانارتی ایک میننگ کا بلوم پہنچے گا اور ایک میں پہنچے گا یہ ناؤن ہے ایڈیکٹیو ہے کلوز ہے ایڈوارب ہے کیا ہے یہ تین کوششن سے پیسے سے بنائے گا دونوں پیسے سے تو مطلب دو دو کوششن ہو گئے تو یہ آپ کو غلط نہیں کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کوششن ہے read the following combination and choose that one does not match the woman character تو اس میں پورے میں woman کا کریکٹر بتایا ہے تو آپ کا ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کا صحیح ہے یہ اس کی کیا ہے match نہیں کرتی ہے woman کے کریکٹر سے کیا she was inquisitive she provoked the author by asking question وہ بار بار لیکھک کو پریشان کر رہی تھی بار بار کوششن پہنچنے کے یہ اس کی وششتہ نہیں تھی اس کی quality نہیں تھی چلیے what probably strengthen the bond between the author and the woman seeking company be loneliness see food or d love for talking to strangers تو آپ کا جو صحیح ہے وہ ہے see see ہے آپ کا food کھانے کی وجہ سے ان کا جو bond تھا جو رشتہ تھا وہ مجبوط ہو رہا تھا کھانے کی وجہ سے چلیے تھرڑ کوششن ہے how did the author respond to woman's behavior freely suspicially cautiously or hesitantly تو see آپ کا اس میں جو صحیح اتتر ہے وہ ہے how did the author respond to woman's behavior اکدم freely respond کر رہا تھا author read the following statement and find the incorrect statement the boy was at safe distance from the engine the woman crushed the author's arm the woman smiled at author the author caught her fingers to climb the stairs تو d آپ کا جو ہے وہ incorrect ہے باقی تین correct ہیں کیا ہے the author caught the fingers to climb the stairs next جو کوششن ہے تو دیکھئے میں نے دیکھا ہے بہت سے جو ہندی مادیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ سارا پیپر صحیح کراتے ہیں لیکن انگلیس کی وجہ سے ان کا کہیں نہ کہیں تہہ جاتا ہے تو میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں دوستوں یہی کوششن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں گھما فیرا کے یہی کوششن آئیں گے اس میں سے کوئی آپ کے پیسیج بھی سیم آ سکتا ہے تو بڑے دھیان سے کریں I saw a spasm of pain and fear and sadness pass across her face this implies that the woman was very weak at heart B had been through a similar experience C was very sensitive and touchy D was very loving and caring تو بھی جو ہے وہ آپ کا صحیح اتر بھی ہو جائے گا had been through a similar experience بھی آپ کا ایک دم صحیح ہو جائے گا چلیے she smiled at me reassuringly and took my hand again but her fingers trembled again mine the woman was undergoing the conflict of emotions read the following statements and select the most suitable explanation for the same the woman was relieved for the boy but was still scared the woman was shallow and didn't have depth in her emotion C the woman wanted to comfort the author but was petrified for the boy D the woman was completely confused تو آپ کا جو صحیح اتر ہے C آپ کا ایک دم صحیح اتر ہے C ہو جائے گا the woman wanted to comfort the author but was petrified for the boy چلیے next question ہے آپ کا identify the part of speech in which underlined part of the following sentences she took obvious pleasure in watching me eat تو اس میں participle ہے gerund noun adverb تو آپ کا اس میں participle ہے دوستو the giving underlined word in the sentence is a participle which of the following word in parafore means the same as flinched trembled winched relaxed smile تو flinched کا ہوتا ہے winched ہوگا اب opposite موچھے گا which of the following word is opposite in meaning to the word tremble as used in parafore for the quaver throb jitter steady تو آپ کا صحیح اتتر ہوگا tremble کا opposite ہوتا ہے study چلیے اب آپ کی یہاں پہ poetry ہے happy the man who wish and care a few paternal acres bound content to breathe his native air in his own ground whose hearts with milk whose fields with bread whose flocks supply with him attire whose trees in summer whose trees in summer yield him shade in winter fire sound sleep by night study and ease together mixed sweet recreation and innocence which most does please with meditation thus let me live unseen unknown thus unlamented let me die steal from the word and not to stone tell me where I lie which of the following word appropriately reflect the feel of the poem serene somber dismissal austere so your right is serene according to the poem serene is a word which appropriately reflect the feel of the poem next question according to the poem which of the following is not converted by the men sound sleep acclamation paternal acres fresh air so b according to the poem the word acclamation is not covered by the men acclamation means allowed eager expression or approval praise does the correct answer is option b chal what does the word stone in last stand ya refers to sand stone lime stone pumice stone or tom stone so you can see tom stone according to the poem the word stone in last stand ya refers to tom stone poem 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 ke sahab se last line word last stand ya how can the innocence of a man be giving a boost contentment health meditation food so see ya aapka meditation to poem ke hesaab se joh aadmi ki siedha pan hai innocence hai maasum hai woh uske meditation ko ek boost deeti hai chaliyo the man is blessed to have the following according to stanza two of the poem to aapka sheared in summers and firewood in winters to woh kis se blast hoogah ke aapki galmiyyo me chhaao which poetic device has been used in the second stanza of the extract alliteration personification simile or metaphor to aapka sahi uttar alliteration chaliyo next question aapki general english question involves a transfer of giving information from one person to another or from one form to another a. information gap activity b. opinion gap activity c. reasoning gap activity or d. preference gap activity to aapka jo sahi uttar hai woh a hai information gap activity involve a transfer of giving information from one person to another or from one form another information gap activities are communicative activities for two or more learners it is also known as information exchange as a teacher while designing the task to be conducted in the language classroom what criteria will you take into consideration a. task should promote attention to meaning, purpose and negotiation b. task should cater the needs of the learners c. task should provide opportunities for language practice or d. task should promote self-consciousness so aapka code diya huye aapke code a. b. c. b. c. b. c. b. c. d. to isme joh hai aapka c code sahi ye چاروں options آئیے ہیں A, B, C, D match the following آپ کی matching ہے classifying, inducing, concept making اور taking notes یہاں آپ کی code دیئے ہیں تو code میں D والا سائی ہے آئیے دیکھتے ہیں classifying, putting the things that are similar together in groups B ہے آپ کا inducing looking the patterns and regularities C ہے concept mapping, showing the main ideas in a text in the form of map D ہے taking notes writing down the important information in a text in your own words maaf کریے گا دوستو چلیے سردی ہے آپ بھی اپنا دھیان رکھیں اور آپ کو اگزام دینے جانا ہے in a classroom students and teachers are discussing the theory of چوموز کی one of them is sharing the critical aspects of the theory and its implication with the whole class here the whole class is involved in which type of listening empathetic listening content listening analytical listening or d appreciative listening तो c جो है तो c जो है वो आपका साही उत्तर है c हो जाएगा analytical listening consider the statement a expository writing is used for defining and introducing different concepts and ideas to the reader descriptive writing is commonly used by professional marketing people to persuade others तो आपका option a है a जाइट b जाइट c है a and b बोथा जाइट और d a b बोथा जाइट तो d आपका सही है a and b बोथा जाइट expository writing जो होता है is writing the aims to inform its reader तो ये इस लिखा जाता है जो पढ़ने वाला है उसको inform करने के लिए खबर पहुचाने के लिए descriptive writing क्या होता है is writing in which the author intent to create a vivid image of what she he she describing the mind of the reader descriptive में वो बहुत व्याख्यात्मक लिखता है जो भी लिखता है उसके बारे में बहुत व्याख्यात्मक लिखता है चलिए in a classroom a teacher by providing a text to the student asked to gather the most important information quickly and share it with others hence in which type of reading the student are involved in skimming scanning intensive reading extensive reading तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका skimming ये आपका सही उत्तर है skimming क्या होती है एक reading technique of reading rapidly in others to get a general overview of the text चलिए 22 है आपका a language teacher should provide during second language teaching learning a. comprehensive input b. drill c. good prompts d. stress-free environment तो आपका यहाँ code दिये हुए है तो आपका सही है वो सही है a.c. औ. d. आपका सही है good prompts stress-free environment और comprehensive input consider the statement a. student portfolio is a purposeful collection of pieces of student work b. portfolio can encourage students to evaluate their own strength and weakness तो a है a is right b है b is right और वही option समाने तो आपका c सही है a.o.b. both are right select odd one out इन में से जो अलग है भिन है उसको हमें select करना है portfolio can be effective way of communicating with parents by showing concrete example of student work portfolio can empower learners to assess teacher capability portfolio can provide a mechanism for student centered assessment portfolio can provide teacher instruments with opportunity to reflect तो बी आपका तो बी आपका जो है वो अलग है portfolio can empower learners to assess teacher capability नहीं portfolio से क्या विध्यारती ऐसे हो सकते हैं कि वो इतने काबिल बन जाएं कि वो teacher बन जाएं नहीं चलिए if a teacher is planning the learning task for student then the task should be simple and easy to perform complex in nature equal to the level of learners or slightly higher than the level of learners तो आपका D जो है दोस्तु वो आपका सही उत्तर है D कैस slightly higher than the level of learners a teacher is asking the student to write essay every month and submit them for assessment hence the purpose of the teacher is a, b, c, d a, assess the considerable progress of student b, collect the different writing of student c, provide grace to the students और D है आपका choose the best writing for award तो A आपका सही है A हो जाएगा assess the considerable progress of student तो जो teacher का purpose है वो क्या है student की जितनी progress हो रही है कितने उनोंने उन्नती की उसको आंकलन करना है इसलिए वो हर उस पे आपको क्या ऐसे लिखने को कहता है हर assessment पर है तुटाओ थे यंग बौई आपको का लगाइट है अंस अंस बोक भाइध वो In a language classroom, the improving the performance of learners, a teacher should highlight the mistakes of learners, provide standard structures to learners, create suitable condition to communicate, present standard example of communication. C جو ہے وہ آپ کا صحیح اتتر ہے اور C آپ کا ہو جائے گا. Create suitable condition to communication. During the classroom presentation, the main focus of the learner should be on meaning making, coverage of facts, lengths and jargons اور completion of presentation. تو آپ کا جو صحیح اتتر ہے دوستو وہ ہے آپ کا A. آپ کا صحیح اتتر ہے. Meaning making ہونا چاہیے. اب آپ کی matching ہے. Socioculture, Interactional, Genry اور Cognitive. یہاں code دیئے ہیں تو کیا ہوگا. Socioculture, D آپ کا صحیح ہے. Socioculture, Language is a Communicative Activity in which the social context customs are central. Interactional, Language is a Vehicle for the realization of interpersonal relation. Genry, Language is governed by discords, specific terms and text of different purpose. Cognitive, Language is the acquisition of abstract knowledge and involved properties of mind. تو یہاں دوستو آپ کے انگلیش کے questions ہم آپ دو گئے. امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے کچھ نہ کچھ کام کی ہوگی. دوستو چینل کو سبسکرائب جلد کر لیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. رہ دے رہ دے. دھنیوال.